بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَانِ صدق اللہ و مولانا العظیم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحل نقدة من لسانی یفقهو قولی یفقهو قولی یا رسول اللہ انظر آلنا یا رسول اللہ انظر آلنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنَا وَإِنَّنِي فِي بَارِ غَمٍ مُغْرَقٌ قُزِي حَدِيثَهِ اللَّنَاسِ قَالَنَا لِي قَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاعِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا سَيِّدَا زَهْرَا یا حضرت سخیدہ مرالالپاک بہاول شیر کلندر ان اللہ وملائکتہو يُسَلُّونَا لَنْنَبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشی پڑھئیے بابا واجب لند الصلاة والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وَالَىٰ لِكَ وَاسْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وَالَىٰ لِكَ وَاسْحَابِكَ يَا خَاتَمًا نَبِي اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے جڑ پڑھ سکتے ہو پڑھو اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے تیرا زمانہ یاد ہے اے حسین ابن علی چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے چھوڑ کر تیبا تیرا کربل میں جانا یاد ہے اے حسین ابن علی تیرا ناہیت ہی واجب الاحترام عالی مقام بزرگ و دوست و نوجوان ساتھی و سامی نظرات عبابِ زیوہ کر دعا ہے اللہ کم الحاکمین و دہو لا شریک حق اور سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے اس نے ایک مرتبہ پھر زندگی اندر موقع تا فرمایا اس دی بارگا اندر سجدہ رکو قیام کرنے اللہ کریم عبادت و ریاضات اپنی بارگج قبول فرمائے وادے واسطے میرے واسطے اللہ کریم دنیا آخرت اندر بخششتہ سبب پیدا فرمائے وابی زیوکار ماہ محرم الحرام اپنی اپن نور سعادتان لے کے جلوہ فیغن ہون والا ہے اور اپن نور سعادتان اندر قربانی اور ایک ایسی بے مثال قربانی کہ اسلامی سالدہ اختتام بھی قربانی ہے آغاز بھی قربانی ہے اختتام بھی قربانی اور آغاز بھی قربانی ہے اور اللہ کریم ایک اتنی آغاز ابراہیم خیل اللہ اور اسماعیل زبی اللہ کی تا ہے اور اختتام اور انتہا زہرہ دے لالا کر چھڑی ہے اور ایک پر نور سعادتان پر نور ذکر جس دا قرآن اندر بیان ہے ساڑے ملک نصار آوان صاحب دے لال محترم آجی محمد امجر چشتی صاحب شریف لے آئے انہوں کو شامدید کہنے ہیں اللہ کریم انہوں برکتان تا فرمائے غالد گرمی آئے آجی بھوٹا صاحب دگر جتنے عباب صدام بھائی آجی ریاض صاحب آجی محمد شبیر صاحب اللہ کریم سب نو برکتان تا فرمائے بحمد اللہ اہلِ بیتِ رسول اوہین جنہ دا ذکر قرآن اندر ہے اپنو ذکر دی بجاتو مقامت آف فرمایا نماز دی بجاتو روزے دی بجاتو حاج دی بجاتو زکاة دی بجاتو اور دگر عمال سالے دی بجاتو مقامت آف فرمایا اللہ اکبر قبیرہ قربان اہلِ بیتِ رسول اوہین جنہ دا ذکر قرآن اندر آیا اللہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ قرآن قیامت تک شان و عظمت قائم رہنے تُسرہ اور میں ختم ہو جانے زندگیاں ختم ہو جانی ہیں مگر اللہ نے اشحان اور مقام اور مرتبہ قرآن نے عطا فرمایا کہ قرآن قیامت تک اور قرآن تو بعد بھی قائم و دائم رہے گا قیامت تو بعد اللہ حفظ قرآن نے فرمائے گا پڑھ دا جا تے بخشوان دا جا پڑھ دا جا تے بخشوان دا جا یہ فضیلت ہے کہ قرآن اندر اندہ ذکر آیا میں کیا جس نے نیزے دی نوکتے چڑھ کے قرآن پڑھے آئے اس حسین دا ذکر قیامت تک ہوئے گا قیامت و بعد بھی حسین دا ذکر ہوندہ رہے گا اشحان اور مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی وجہ تو اہلِ بیتِ رسول اللہ ملیا ہاں اصحابِ رسول اللہ مقام ملیا حضور دی وجہ تو اولادِ رسول اللہ مقام ملیا حضور دی وجہ تو ازواجِ رسول اللہ اہلِ بیتِ رسول جس نو بھی مقام ملیا میرے مصطفیٰ دی وجہ تو مقام ملیا اسی الحمدللہ کچھ چند دن نہیں چند سال نہیں چند مہینے نہیں ذکر و فکر پورا سال جدوں گڑی جدوں ذکر فکر آیا اسی ہر لمحہ اہلِ بیتِ رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں اسی ہر لمحہ ہر گڑی اہلِ بیتِ رسول اللہ ذکر کر رہے ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میرے جبریل لے کے قرآن دی آیا تا ہے اِنَا قُلَّا اَسْعَلُكُمَّا لَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا محبوب اِنَا نُو کَلْمَا پڑھایا ہے اِنَا نُو ایماندار بنایا ہے اِنَا نُو جَنَّتَ دا حق دار بنایا ہے نہیں بولے نہیں آپ سبحان اللہ اِنَا نُو کَلْمَا پڑھایا ہے اِنَا نُو ایماندار بنایا ہے اِنَا نُو جَنَّت دا حق دار بنایا ہے تَمْ محبوب اعلان کرو کُلَّا اَسْعَلُكُمْ مَا لَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا فرمایا کلمہ پڑھان دا کوئی سلح نہیں مانگ دا کوئی اجر نہیں مانگ دا یا رسول اللہ کی چاہتا ہے فرمایا میں نہیں چاہتا میرا خدا چاہتا ہے فرمایا میں نہیں میرا خدا چاہتا ہے کُلَّا اَسْعَلُكُمْ اَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا فرمایا مَعبوب اِنَا نُو جَنُو اِلَان کرو کلمہ پڑھان دا سلح نہیں مانگ دا بس میری اہلِ بیتنا الپیار کرے آجے میری اہل الپیار کرے آجے میری اولادنا الپیار کرے آجے اِنَا دا حیاء کرے آجے اِنَا دی عزت کرے آجے اِنَا دی تقریم کرے آجے اِنَا نَا محبت کرے آجے یا اللہ محبت کرنی پیار کرنا یہ ضروری ہے فرمایا ہاں جس محبوب دی صدقِ اسلام ملیا دونا دی اولادنا الپیار کرنا بھی ضروری ہے اور صرف ایک دونوں نہیں مننا جد دل من لیا اتھے من لیا نہیں جد اندر رغان جس رغان جس خون مستفاد ہے جس رغان اندر خون بطول ہے خون علی ہے سانے دا آجے آجے کرنا ہے آجے سی حضرتِ مولا مشکل کشاہ دے بھائی حضرتِ عقیل رضی اللہ تعالیٰ انہ دے بیٹے حضرتِ امیر مسلم امیر انہ دی شہادت اور انہ دے بچے دی شہادت جتنی اللہ توفیق دیتی اس نے ٹائم میں اندر پیش کرانگے فضائل نہیں روانگی نہیں بس ایک فضائل پڑھ کے میں شہادت والے پاسے آ رہا ہوں کہ اہلِ بیت رسول کون ہے میرے محبوب صلی اللہ حضور دی بارکہ اندر حضرتِ اسامہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ انہوں جی سلح نہیں مانگ دا مگر پیار ضرور کرے آجے آئے 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 حضرتِ اسامہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ فرمانہ میں کسے کامنا حضور دی بارکہ اندر گیا نبی پاک دی بارکہ اندر گیا حضور دی بارکہ جا کے میں ارزو معروض کیتی جو کم ایسی میں سرکار حضور کام فرما جتا کام ہو گیا فرمانہ دی میں تھوڑی دیر تو بعد گدر کے نا واپس جا رہے تو میرے دی لے اندر خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہی اتھے چادر لئی ہوئی سی جنہی سرکار نے اتھے چادر مبارک لئی سی حضرت سامہ میں زائد فرمانہ نے میرے دیل خیال آیا جو چادر دی اندر کوئی ہے آئے آئے سلح نہیں مگدہ مگر پیار کر آئے حضرت سامہ میں زائد فرمانہ نے میں واپس آیا میں آکے امام علم یاد بارک اندر اس کی تھی یا رسول اللہ حضور فرمایا اور کوئی کام جی سونا نہیں کام نہیں بس دل نے چک گال آئی یا رسول اللہ دل اندر ایک گال آئی گال اٹھی خیال آیا حضور فرمایا کہ یا رسول اللہ سونا میں چلا گیا ہم واپس آیا میں جن دیر آپ دن مخاطب رہے گفتگو کردہ رہے آپ کلام فرما دے رہے آم میں محسوس ہو ہے جو آپ تی چادر مبارک تھی لے کچھ ہے امام الانبیاء صلی اللہ مسکر آئے زور سے بولو سوان اللہ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ مسکر آئے وابد دو حاد مکڑے والے واللہ زلفان والے حام امد کندن والے سون محبو مسکر آئے نے حضرت اسام بن زیاد فرماؤ دے میں امام الانبیاء دی بارک درز کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ سون میرے ماباد تو آٹے قدمات و قربان ہو جان لج پال من لگ دے جو چادر تھلے کوئی ہے حضور علیہ صلی اللہ سلام نے اسام بن زیاد فرماؤ سرکار نے اپنی چادر نو کھول لیا اس طرح چادر اتار ایک پاس مولا حسن لگے ایک پاس مولا حسین سرکار دے سینے نال لگے ایک پاس مولا حسن لگے ایک پاس مولا حسین لگے میں کیا امام الانبیاء صلی اللہ نے فرمایا اے حسام جی سونا حکم ہوئے فرمایا اے میری بیٹی زہرہ دے بیٹے نے جن نائنا نال پیار کیتا مصطفیٰ ہوں دے نال پیار کرنگے جن نال مصطفیٰ پیار کرنگے عرصہ مالا خدا نال پیار کرے گا میں کیا پیغام کی دیتا جا رہے آئے اعلان کی کی تا جا رہے عزمت آل نبی بھول نا جانا جے بندہ کوئی ویسے چپ کر کے بیٹھ دی مرضی سنیا دے بچے بچے نو سیئے شبیر حسین آفظہ باد یاد کروا ہے شاہ جی سنیا دے بچے بچے نو یاد کروا نہ آوی تے سر دھلے رکھو جن پڑھ نا اوچی اچھتی والے آئے پوری دنیا تے ویڈیو جان دی اور پیغام آند آند آئے اتھ تو بندے بول دیں اتھ اتھ نہیں بول جس طرح پسلے جمعہ تے مبارک تے وفا ہیام تے کردار تے بول لے اونا انج ہات اٹھا کہ حسین پاک دا انشاء اللہ ہر جمعہ ذکر کر کے پیغام دی نا آج واج کے اظہار کرو عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمت آل تھوڑا جوالی ہم جوان بندے بولو عزمت آل نبی بھول نہ اسی بھولن والے نہیں پیار کرنے والے آج عزمت آل نبی عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ اے عسامہ اے میری بیٹی دیں بیٹے نے میں انہ نل پیار کرنا جڑا انہ نل پیار کرے گا عزمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول نہ عزمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا جانا بھول نہ جانا 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 عظمتِ آلِ نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی بار دھومِ نایانا آہ کون آہ کون حسین لجبال میدانِ کربوں بلا واسطے حسین کربلا اندر شہید ہویا بہتر تن غربان کی تے نے ہائے نہیں کیتا اوف نہیں کیتی بلکہ عرض کیتی یا رب العالمین جو تیری رضا ہے جو تہو راضی ہے اوف حسین راضی ہے جو تہو راضی ہے اوف حسین راضی ہے حضرات کوفے ویچوں آقا حسین لجبالوں آقا حسین لجبالوں خط تاندے گئنے حسین کوفے اندر آؤں مدانِ کربوں بلا واسطے حسین لجبالوں انشاءاللہ تو آری بیعت کی تی جائیں گی تو آڈے نال پیار کیتا جائے گا تو آڈے غلام بن جانگے تو آڈے بابا نال پیار کرنے والے بیٹھے ہوئے نے تو آڈے نانا نال پیار کرنے والے بیٹھے ہوئے نے آقا تو آڈی آلال محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے نے خط تہ خط آ رہے نے میرے حسین مکہ سے شعیف لے کے آئے مکہ اندر میرے حسین جسے ویلے کربلا واسطے سفر کر لگے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کر لگے آقا حسین لجفال آپ خود نہ تشریف لے کے جاؤ آقا میں ارز کرنا ہوا حضور خود نہ جاؤ کاف خط ضرورا رہنے پیار کرنے والے ضرور خط بیج رہنے مگر آقا کوفے والے آدھا پتائے اے بڑے بے وفانے اے بڑے بے وفانے آقا اینا تو آڈے بابا نال بے وفائیاں کی تیانے آقا تو سانا جائے آجے پہلو کاسد بیجو پہلو جنابے والا سفیر بنا کے کرلو آقا حسین لجفال فرمایا اس گالتے یا مطمئن ہوئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت جنابے والا حضرت مسلم بن عقین لو تیار کیتا گیا لو مسلم تو ساتھ تیاری کرو تیاری کر کے جنابے والا کوفہ اندر جاؤ جا کے پیغام لے کے جاؤں کوفے دے حالاتوں واقعات ویکس دسیں آجے آقا حسین لجفال نے تیاری فرما کے حضرت مسلم بن عقین لو تیار فرمایا حضرت میرے حضرت مسلم بن عقین اجازت لین واسے آقا حسین دی بارگندر آئے عرض کی تھی آقا اجازت دیو میں اسلام واسے جا رہے آوام آقا میں دین واسے جا رہے آوام حضرت مسلم بن عقین کھڑے ہوئے پچھا آپ دے دو ننے ننے شہزادے بھی آگئے ایک دی چھ سال دی عمر ایک دی اٹھ سال دی عمر ایک دنا محمد ہے ایک دنا ابراہیم ہے ایک دنا محمد ہے ایک دنا ابراہیم ہے چونکہ فضائد میں ایک ہی پڑے ہے شہادت ہے بڑی غور نہ توجہ نہ سنی اہلِ بہتِ اتحار دی غم مندرگر کوئی آس ہوا گیا انشاءاللہ جہنم دیا اگنو بجانواز سے کافی آئے آقا حسین اللہ جپال فرمایا مسلم جی حضور میں قربان فرمایا ہے بچے لیلہ ارد کی تھی حضور بچے زد کر رہے ہیں آپ نے فرمایا جی زد کر رہے ہیں انتے نال لے جا تقدیر دا فیصل ہے نا بچے آنال جانا ہے حضرت مسلم بن عقیل شہزاد بن عقیل حضرت مسلم بن عقیل چلے چلے کوفادی گلیاں بزارہ اندر پہنچے اس مقام تے پہنچے آپ اتھے گئے لوگوں تھے جمع غفیر استماع ہزارہ جی تعداد اندر آپ نے دیکھیا اور دیکھ کے بڑے حیران ہوئے چاری ہزار بندے نے آپ دے حد تے بیعت کی تھی پہلے دن کتنے زور سے بولو کتنے چالی ہزار بندے نے حضرت مسلم بن عقیل دے حد تے بیعت کی تھی اور بیعت کرن دا اشارہ جتا اور پیغام جتا حضور اسی حسین نال پیار کرنوالے ہیں محبت کرنوالے ہیں یہ تو اسی آقا حسین دی بارکہ چرز کرو نا تشریف لائن میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں حضرت مسلم بن عقیل آپ نے لوگوں دا پیار کوئی ہاتھ چمرے ہیں کمر چمرے ہیں پیار کیتا جا رہا ہے محبت بےمثال اور آپ دے بچیاں اٹھایا جا رہا ہے محبت اور پیغام حضرت مسلم بن عقیل گئے کھانا پیش کیتا گیا خدمت کی تھی گئی نماز دا ٹائم ہویا مسجد اندر گئے آپ نے جا کے مسجد اندر نماز پڑھائی نماز پڑھان تو بات آپ نے خطبہ رشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا پتا ہے میں کدی طرف ہوں آیا ارد کی تھی حضور پتا ہے فرمایا میں نماز رسول جگرگوشہ بطول حسین دی طرفوں نے قادم بن کے آیا ہوں اور یہ ذہن اندر خیال رکھے آجے حسین اللہ جپال ہوئے جڑا گودے نبی سے پھلے ہیں جنہوں قرآن دیا لوریاں دے دے کہ سیدہ زہرہ نے جوان کیتا ہے حسن مجھ تبادہ بھی رہے آپ نے پیغام دیتا جنگل دی آگ دیتا عوامہ فضاوہ اندر آواز پھیل دی گئی لوگاں تاکہ پیغام جاندہ رہا ہو جی حضرت مسلم بن عقیل پیغام لے کے آئے نے اور قصد بن کے آئے نے حسین پاک دی طرفوں اچھا انہوں چلدے چلدے جا رہے ہیں نومان نامی گوانر اس وقت مجھو سی انہوں دے کول پیغام گئے یزید کرین دے گئے جا کے کہن لگے دیکھو جی اسلام دا پیغام دیتا جا رہے ہیں دین دا پیغام دیتا جا رہے ہیں رسول دا غلام سے آل محمدنا پیار کرنے والا سی جناب نومان بول کے کہن لگے آن جی حکم انہوں نے کہا جناب اسلام دیتا دیتا جا رہے ہیں پیغام دیتا جا رہے ہیں حضرت نومان بول کے فرما لگے کہ میں کی قرآن انہوں نے کہا تُسا گوانر ہو یزید تک پیغام پچھاؤ اے پیغام دین ماہ سے اسلام دیتا دین ماہ سے مسلم بن عقیل آگئے نے اور حسین دے قاصد بن کے آگئے نے حضرت نومان صاحب آپ فرما لگے اے غلزین اندر رکھ لو فرمایا میں او نہیں ہا کہ جیڑا حسین دے نانے دا کلمہ پڑے تے پھر دو نمبری کرے فرمایا نہیں اے جانتے جا سکتیے اے کرسی اتخت و تاج کیے کچھ بھی نہیں ہے فرمایا کچھ بھی نہیں چاہیدہ اے تخت و تاج کچھ بھی نہیں ہے ارزگیتی حضور خیال کرو اے تخت و تاج اے کرسیاں دوبارہ نہیں ملنی ہیں آپ نے فرمایا اے تخت و تاج اے کرسیاں میں حسین دے قدمہ تو کروڑا مرتبہ قربان کر دیا کروڑا مرتبہ قربان کر دیا یزید تک پیغام پہنچیا ابن زیاد اتیار ہو کے آگیا جس و لئے اس دے آن دا طریقہ دیکھو عدر مولا حسین عدر حضرت مسلم بن عقیل نے خات پیج سیتا آقا حسین دی بارکان دا حضور تشریف علیہ کوفے والے بڑا پیار کرنے والے نے حضور تشریف علیہ بڑا پیار کیتا ہے مگر درعال اصل حقیقت ماجرہ کچھ اور سی آپ نے خط پیجی تا خط چلا گیا ان کا حصد علیہ قدر خط چلا گیا اتنوں انہ نے دو نمبری شروع کر دیتی باقی بننے شروع ہو گئے بغاوت کرنے شروع کر دیتی دشمنی اسلام شروع کر دیتی حضرت مسلم بن عقیل نے دن بہ دن نالات ہے کہ جناب نمان فرمان لگے میں تخت و تاجنگی کرنا ہے انہوں نے زیاد آیا آگے کہنے لگا نمان جس میں شہر اندر داخل ہوں لگا نا داخل ہوں لگیا اس نے لبادہ اس طرح دا ہوڑے آسی جس طرح لگے کوئی نیک بزرگ بڑا صوفی متقی انسان آ رہے اس نے اپنے چہرے در کپڑا لیا ہویا اللہ اکبر کبیر آج بھی اس طرح داڑیاں راکھ کے کپڑے لیکھ کے تانوں بازار اندر مارکیٹا اندر لوگ نظر آنگے مگر انہوں نے دل حسین دے عشق تو خالی ہونگے انہوں نے دل حسین پاک دے عشق تو خالی ہونگے حضرت جس میں لے زیادہ آیا آکے شہر اندر داخل ہوں گا لوگ حیران ہو گئے مسلم بین اکیل خات پہ جیسے لگ دا ہے حسین آگئے لگ دا ہے حسین آگئے جس میں لے یزید آیا یزید پیروکار آیا اس نے چہرے دے کپڑا لیا ہویا ہے کپڑا لے کے جس میں لے آیا میدان اندر شہر اندر داخل ہوں لگا ہزارہ دیتے داندر لوگ آگئے لوگ آنے آکے کوئی ہاتھ چمرے آئے کوئی قدم چمرے آئے انہوں نے خیال کیتا ہے خیال کر کے کہنے لگا اتنی بیعت ہو گئی ہے اتنی منن والے حسین دے ہو گئے نے اتنا پیار کرنوالے حسین دے پیدا ہو گئے نے اچانک جنابے والا اس نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا ہٹا کے لوگ آنے دیکھیا اندھا مکروو چہرہ دیکھیا دیکھے کہنے لگے اوہ دنیا دیا کتنیا کمی نہیں آن تو تو یزید دا پیروکار ہے ہز کے کہنے لگا مسکرا کے کہنے لگا بس میں بیخنا چاہنا سا کتنے حسین پیار کرنوالے پیدا ہوئے ہو میں نے یزید نے گورنر بنا کے اس کوفے اندر بیجے آئے جس میں جناب نمان دیکھو لگیا جا کے کہنے لگا نمان تسی دبرخواست ہو گیا تسی فارق ہو گئے ہو میں نے یزید نے اہدا دے کے بیجے آئے حضرت نمان بول کے کہنے لگے اے دنیا دیکھو مینے سن لو تخت سکندری پر وہ دھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں جنہ دا بستر حسین دے نانے دی گلی اندر لگیا ہوئے جنہ دی نظرہ حسین دے نانے دے روزے دے اہ دنیا دے اہ دے انہوں کچھ نہیں سمجھ دے سب کچھ قربان کر دے دے فرمایا سا نو کچھ نہیں چاہی دا آقا حسین لج پال دے ذکر خیر سنوالے آپ دے ویردہ ذکر سنوال سے بیٹھے ہوئے یا کون آقا حسین لج پال دے پائی حضرت مسلم بھی نقیلے جس ملوے کے حالات جنابے والا دن با دن خراب ہو رہے نے دن با دن خراب ہو رہے نے قادی شرائد کر آپ تشریف فرما ہو گئے اس مقام تے اس جگہ تے حضرت مسلم بھی نقیل بیٹھے ہوئے نے آقا حسین لج پال ذکر سنوال سے بیٹھے ہوئے ہو جس ملے قادی شرائد کر گئے جنابے والا پیغام پہنچیا اور نے کہا مسلم جان پیاری تے چھوڑ کے چلے جاؤ جناب مسلم بچے پیارے تے چھوڑ کے چلے جاؤ آپ نے فرمایا دنیا دے کتیوں کی جانو میں نے پیجن والا حسین فرمایا میں موت تو نہیں ڈردہ میں بس میں نے ایک غلدہ غم کھائی جا رہے آئے میں علاج پال حسین خط لک بیٹھاوا آقا کوفی بڑے پیار کرنوالے نے آقا کوفی بڑے پیار کرنوالے نے میں نے کی پتا ہوئے تسی بے وفا ہو تسی مولا یلین بے وفایاں کی تھی آنے تسی آقا حسین نل بے وفایاں کرو گے کہنے لگے مہون میں نو پتا جا کے آئے تسی بڑے ظالم لوگو تسی بڑے مجیوم نعوس قسم دے لوگو تسی پچھے نمازہ پڑھ کے آج میرنل دگا کر رہے آقا حسین لجپال دیویر مولا حضرت امام مسلم بن عقیل مسجد نے جائے نماز بڑا نواز دے مسجد اندر داخل ہوئے نماز بڑا نواز داخل ہوئے جس ولے مسجد اندر داخل ہوئے آپ نکی دیکھے آئے جس ولے نماز پڑا نمازے کڑے ہوئے مسجد جگہ جگر جنابے والا نمازیاں نل پڑی ہوئی ہے جس ولے نمازیاں نل لوگ پڑے ہوئے نے جس ولے بار فوجی یزید دی فوج آگئی آکے کہن لگی اے مسلم بھی نکیل بلکہ آواز دے کے کہلے کے جس نے اپنا اپنی جان بچانی ہے اوہ مسلم دا جنابے والا محبت چھڑ دے ہوئے مسلم نو چھڑ دے ہوئے آواز بلان دو گئے جس نے بچے یتیم کروانے نے اوہ جس نے ماں بیوہ کروانے ہیں بی 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 بیوہ کروانے ہیں حضرات تمکیاں جتیاں جا رہی آنے واقعہ حسین لجپال دے غلاموں مسلم بھی نکیل فرماندے نے تاریخ دیاں کتابان اندر آیا اتنے بے وفاں کوفی نے آپ نے سلام پیرے آئے سلام پیرنی دے رہے پیچھے دیکھے یا کوئی نظر نہیں آیا آپ باہر تشریف لے کے آئے آگے کہنے لگے مسلم تو بڑی سلام دی دعوت دے رہے آئے تو بڑا دین دا پیغام دے رہے آئے حضرت مسلم بھی نکیل فرمان لگے ہاں ہاں کیوں نہ دوا میریا رغاندر حاش میں خونے فرمایا میریا رغاندر حاش میں خونے فرمایا تیریا تلوارا دا من کوئی ڈر نہیں من موت دا کوئی خونے فرمایا ہزارہ جانا بھی ہون حسین تو قربان کر دے وان مسلم بھی نکیل نو پھڑ کے لے گئے جائے گے اس جگہ دے چوک دے ویچ لے کے جاگے ہاں بھی مسلم کو یہ آخری تمنہ خواہش ہوئے حضرت مسلم بھی نکیل بول کے فرمان لگے او کوفیوں سن لو فرمایا جتو کسے نو سزا دیتی جان دیئے کسے نو سزائے موت دیتی جان دیئے ہون دی آخری خواہش بچھی جان دیئے فرمایا میریا دو خواہش آنے میں آقا حسین نو خط لکھ بیٹھا آقا کوفی بڑے پیار کرنوالے نے آقا کوفی بڑے محبت کرنوالے نے آقا دوسرا تشریف لے آؤ میرے حسین آقا نو خط لکھو خط لکھ کے خط ذریعے پیغام بیجو عرض کرو آقا نا یا یا جے کوفی بڑے بے وفا نے اینا بڑیاں بے وفایاں کی تھی آنے دوسری بات ہیں میرے دو ننن ننن شہزادے نے فرمایا ایو اپنے پردے سے جب اٹھے نے ماں تو دور نے پین تو دور نے اج باپ تو بھی چودان ہو جان گے حضرت مسلم بھی نقیل دے دو شہزادے نے انہوں نے ہلا دے لا کے کھانا کھلا کے خدمت کر کے انہوں نے مدینہ دے رستے پا دے آجے انہوں نے مدینہ پاک دے رستے پا دے آجے جس ویل مدینے چلے جانگے اپنی امیدے سے اپنی امیدے کھول چلے جانگے سکون ہو جائے گا حضرت مسلم بینا کیل دا دو خواہشہ پیس کی دیا دو آخری تمنہ پیس کی دیا بگر دنیا دے کتیانوں کی خبر ہوئے جنہ دے جماغ دل دے اندر دنیا دا ہرسو لالچ پیان ہوئے آقاو مسلم بینا کیل دا جناب والا آواز بلند ہویا ہے یک بار دینا لحملہ کر کے تلوار دے نال مسلم بینا کیل دا سر تنال جدا کر دیتا گیا ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجیون او کوفیدہ چوکے جس شوق دے اندر حضرت مسلم بینا کیل دا لاشا پیان ہویا ہے لوگ شتہ دے چڑھ کے دیکھ رہے ہیں مگر کوئی میدان اندر نہیں آ رہا مگر کوئی قریب نہیں آ رہا کوئی آواز نہیں بلند کر رہا ادھرو دون انہیں ننہیں شہزاد جڑے نے جن ننو کاضی شرائے اپنے گھر لے گیا ہے کاضی شرائے کونے جنے دے لندر آل محمدی محبت ہے جیڑا آل زہرہ دا نوکر ہے جیڑا نبی پاگ دا غلام ہے جس پلے ہوا ماں پدا و اندرے گل پھیل دی پھیل دی کاضی شرائے تک پہنچی کاضی جاب حضرت مسلم بین اکین نو شہید کر دیتا گیا ہے او ننو شہید کر دیتا گیا ہے کاضی شرائے کین لگے لگ دے ننے ننے شہزاد جانو ہی شہید کر دین گے اے ننو ہی جنابے والا شہاجت گھوشنوش کر نہیں پہ جانے کاضی شرائے نے نہ لا کے دلا کے کھانا کھلایا ابراہیم چھوٹے دانائیں محمد بڑے دانائیں اپنے بچے انال پیار کرنوالے اور تڑپ جاؤگے سنو جملہ محمد بول کے کہن لگے چاچو جان جمیدہ آج تُسی پیار کر رہے ہو اس تو پہلو تُساں کا دیئے ہو جا پیار نہیں کیتا آج کوئی خاص گالے جیدی وجہ تو پیار کر رہے ہو حضرت مسلم بین اکین کہن لگے حضرت کاضی شرائے بولے فرما لگے پترو کی دساں تو اڑے باپ نو قتل کر دیتا گیا ہے تو اڑے ابو شہید ہو گئے نے نوے ننے شہزاد ایک دوسرے دے سینے نان لگے رو کے کہن لگے ویرہ یتیم ہو گئے ہیں ویرہ پردے سندر آئے ہیں یتیم ہو گئے ہیں انہیں ابو کہہ کے کنو بھلاوا گے انہیں ابو کہہ کے کنو بکارا گے دوں میں بیر ایک دوسرے دے سینے نان لگے رو رہنے روندیاں روندیاں حضرت کاضی شرائے دیاں میں چیخہ نکل گئیاں فرما لگے پترو پردے سندر آئے ہیں سہارا باپ داسیوں بھی ٹھوڑ گئے آئے فرمایا پترو میری گل منوں مہتانو مدینے دے رستے اندر پا دے ناوان کاضی شرائے دے پتر دنا آسد آسد نو فرمایا کہا ہے آسد انہانو من میں نو پتا چلے آئے شام نو ایک کافلہ مدینے جا رہے آئے فرمایا پتر جدو مدینے دا کافلہ نکلے گا اے دو نن 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 شہزاد آنو اس کافلے اندر داخل فرما دیں تاکیے چل دے خود با خود مدینے چلے جان گے خود با خود مدینے چلے جان گے آسد نال نکلیا نہلا دلا کے کھانا کھلا کے دوان ویرانوں جنابِ آسد نکلے نکل کے باہر آئے اور دیکھیا کہ انہان دے آن تو پہلو کافلہ نکل گئے آئے انہان دے آن تو پہلو کافلہ نکلے آئے جس پہلے کافلہ نکل گیا دور توڑ اڑ دی نظر آ رہی ہے حضرتِ آسد بول کے فرما لگے اے نن نن شہزادے ہو توڑ اڑ دی نظر آ رہی ہے بس تسی چل دے جایا چل دے جایا تسی کافلے نال مل جاؤ گے کہنے لگے آسد میں نہیں نال جانا جب میں نال گیا تو لوگانو شک ہو جائے گا پک ہو جائے گا پتہ لگ جائے گا اس وعہ سے تسا جاؤ تاکہ تو اڑی جان بچ جائے حضرتِ مسلمین عقید لے دون نن شہزادے محمد اور ابراہیم نکلے چل دے چل دے دووے ویر نکلے نے دووے ویر نکلے نے برحال توجہ فرمانہ دووے ویر نکلے نے نکل گے چل دے چل دے جا رہے نے مگر کافلہ دور نکل گیا ہے رادی تاریخی چھا گئی ہے رادی تاریخی چھا گئی ہے جڑے جنابے والے نازہ نال پڑھنوالے جڑے محبت نال پڑھنوالے دو میں نن شہزادے رادے اندرے اندر کوئی جنابے والا چھوٹا تھک دائے تے وڈہ حوصلہ دیندائے وڈہ تھک جاندائے تے چھوٹا حوصلہ دیندائے دووے ویر ایک دوسرے نو حوصلہ دیندیاں دیندیاں جا رہے نے دیکھیں جنابے والا رادی تاریخی چھا گئی ہے صبح دہ ٹائم ہویا دو میں نن شہزادے ویک ایک جگہ دے اس رہے درگستان اندر آپ جنابے والا لیٹے ہوئے نے یزیدہ فوجی گزریا اس نے ویکیا جس طرح کوئی چیز پہیوں دیئے اس دن نظر پہ گئی ہے نظر پہ گئی ہے جس ویلے نظر پہ گئی ہے انہیں جنابے والا سواری نو دڑھایا دڑھا کے قریب لے کے آیا لے آکے کہن لگا اے دو ننے ننے بچے رہے بچیاں نو نال لے آن نال لے کے کہن لگا جنابے والا حضرت مسلم بھی لکیل دے شہزادیاں نو نال لے آئے نال لے کے دو میں آنو جس شہزادیاں نو لے کے چلے آئے چل کے جس ویلے پہنچے آن کس جگہ دے پہنچے آ جنابے والا وہ یزیدے ہواریاں دے کول پہنچے آ پہنچ کے مشکور نامی ایک شخص ہے اس دے حوالے دو بچیاں نو کیتا انہیں کیا منو لگتا ہے مسلم بھی لکیل دے دو ننے ننے بچے رہے دو ننے ننے شہزادے نے یہ لگتا ہے مسلم بھی لکیل دے ہی بچے نے انہیں کیا منو نہیں پتا مگر مشکور دے دل اندر آل محمد دا پیار سی اس دے دل اندر آل محبت دی محبت سی انہیں دو ننے شہزادے نے پڑھیا پھڑ کے سینے نہ لائے لا کے کہنے لگا فوجیاں توں چلا جا صبح میں قاضی دی بار گاند قاضی دی در بار اندر پیس کر دیا گا وہ تمہیں شہزادے نے نال لے کے اپنے گارن جیل دی بجائے اپنے گھر لے گئے آئے اپنے گھر پہنچے آئے جس ویلے اپنے گھر پہنچے آئے گھر پہنچے دے نال تو میں شہزادے نے پیار کیتا ہے پیار کر کے کہنے لگا میں نے پتہ ہے میرے تے سخت ہی کی تھی جانی ہے میں نے پتہ ہے میں نے سزا ملنی ہے میں نے پتہ ہے میرا برا حال ہوئے گا مگر ننے شہزادے ہو کال حشر والے ذہن جیدوں گوائی دے ہو جیدوں اپنے غلامہ والے نظر مارے آجے وہ دو میرے والویں نظر مارے آجے موی آلے محمد نال پیار کرنوالا ہمیں ننے شہزادے انہوں نے ہلا جلا کے کھانا کھلا کے حضرات دوسری مرتبہ انہاں بچیاں انہوں پھر مدینہ دے رستے دے پا جتا جا رہے ہیں انہوں رستے اندر پا جتا جا رہے ہیں دوں میں شہزادے جا رہے ہیں پھر کیوں جنہوں پتہ ہی نہیں کدھی با کروں باہر نہیں نکلے ننے شہزادے باہر نہیں نکلے جے کہ سیدہ پتر جنابے والا پردیس جاوے ماں کہن دی تیان نہ پتر کھانا کھاویں باپ کہن دے بھی میرے پترہ تیان نہ لپنا خیال کریں پردیس اندر ہوئیں گا او تے ماں پچھن والی نہیں ہوئے گی او تے پچھن والا باپ نہیں ہوئے گا اوے اپنے پچھان اللہ پیار کرنوالے ہو مسلم بھی نہ کیل دا نہ باہر بچیاں دا نہ باپ کولے نہ ماں کولے ننے شہزادے رات سفر کر دے کر دے ایک درخت سائے تھلے لیٹ گئے نے تڑپ جاؤں گے اگلی گھر سنوں گے ننے شہزادے اور درخت سائے تھلے لیٹ گئے نے جس ویلے سائے تھلے لیٹے نے لیٹ کے جنابے والا ہون رات چل دیاں چل دیاں تکاور کوئی آل نہیں دو میں شہزادے سو گئے نے آرام پہ کر دے رہے جنابے والا ایک لونڈی آئی پانی بھر نواز دے پانی بھر نواز دے کونے توہ پانی آئی جس ویلے کونے دے کریں پہنچی ایک درخت دے درخت دے سائے تھلے دو ننے ننے شہزادے لیٹے ہوئے نے ننے ننے شہزادے لیٹے ہوئے نے ایک دوسرے نوچہ پیپا کے لیٹے ہوئے نے اوہ عورت گلونڈی گئی جاں کے بچیاں نو مخاطبوں کے ہلا کے اٹھا کے کہن لگی بچے ہو کتوں آئے ہو کتے بچے ہو آلے اتنا سوال کیتا ہے حضرت مسلمی لقیل دے بچے بول کے فرمان لگے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے قسو تنہا مسافر ہے مدینے کے جس ویلے تعرف کر آیا مسلم دے بچے آن آلے رسولان لونڈی خوش ہو گئی کہ میں جس دی غلامہ میری ملکاں یا سیدانا لبڑا پیار کر دیئے آلے رسولانا لبڑی محبت کر دیئے میری ملکاں بڑا پیار کر دیئے جس ویلے بچیاں نو اٹھایا اٹھا کے لے گئی جاں کے ملکاں نو کہن لگی ملکاں اے ویغ میں دون انہیں شہزادے لے کے آئیاں دو بچے لے کے آئیاں جس ویلے اس عورت نے مسلمین اکیل دے بچے دیکھے یہ ناراں اندر حاشمی خون ہوئے اوہ کیوں نہ خوبصورہ دھون اوہ نہ دے چہرے آتے اوہ کیوں نہ نور دیاں لائٹا نکلن جس ویلے جناب والا اس عورت نے دیکھے آن دیکھے کہن لگی لگ دہت اسی آل رسولو حاشمی خاندان بچوں حضرت مسلمین اکیل دا وڈا شہزادہ جناب محمد بول کے فرمان لگے امی جان بلکل اسی اغا حاشمی خاندان بچوں مسلم دے بچے آن ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے یتیموں بے قسو تنہا مسافر ہیں مدینے کے اتنا تعرف کرایا ہے اس عورت نے سینے نہ لایا فرمان لگی میں تھے آل رسول دی ویسے ہی بڑی منن والی ہیں آل رسول نے ویسے ہی بڑی پیار کرن والی ہیں پیار کیتا پیار کر کے نہلا دلا کے کھانا کھلا کے دوں میں شہزادہ نے لٹایا دوں میں آرام کرنما سے دوسرے کمرے اندر چلے گئے اس دردہ شوہر سے اس نے پیغام پہنچیا کنفید بہدارج گیا تھے پتا چلیا جڑا ہو دو جو چھوٹے بچیاں نو تلاش کرے گا اس نے انام و اکرام جتا جائے گا اس درباہ جن اندر لالچ آیا جس ویلے ہو اس عورتہ شوہر نکلیا اس نے اتنا گوڑا دڑایا اتنا گوڑا دڑایا کہ گوڑا مر گیا اتنا لالچ دے اندر گم ہویا کہ اتنا گوڑا دڑایا کہ گوڑا مر گیا جس ویلے گوڑا مر گیا تو تھکا تھکاندہ کار پہنچیا بی بی نے کھانا دیتا کھانا کھا کے لیٹ گیا ان اپنے دلتے ہاتھ رکھے گھر سنے آجے آلے محمد نل پیار کرنوالے ہو اہلِ بیت رسول دا ذکرہ سننوالے ہو اپنے بچیاں نل پیار کرنوالے ہو جنابے والا جس ویلے ہو اپنے گھر آیا تھکیاں کھانا کھا کے سون گیا ہے عرام کر کے سون گیا ہے جس ویلے ستا ہوئے آئے رات ہی تریخی چھائیے دو ننے ننے شہدادے دوسرے کمرے اندر لیٹے نے دو نا دیا چانک رون دی آواز آئیے رون دی آواز آئیے اوش خورد اوش بندے دیا آگ کھل گئیے آگ کھول کے اپنے بی بی انہوں کہنے لگا ایک کی دی آواز ہے بول کے کہنے لگیں پتہ نہیں صبح اٹھو گی دے ویخ لما گے انہیں کیا نہیں نہیں میں نو دس کی دی آواز ہے بی بی بول کے کہنے لگیں دو ننے ننے شہدادے جڑے شہدادے پردیسی نے جب پردیسی سالہ کوئی پردیسی نہ تھی وے کہنے لگیں پردیسی آئے نے آشمی خاندانے اپنے بچے انال پیار کرنوالے او تڑپ جاؤ گے جس ویلے جنابے والا اس عورت نے دسیاں آشمی خاندان دے بچے نے آشمی خاندان دی اولاد نے مسلم دی اول مسلم دے بیٹے نے اس نے کیا میں سارا دن انہوں تلاش کر دا رہا میں نو نہیں ملے کہنے لگا لے کے اندر چلا گیا اپنے بی بی نو کہنے لگا بین انہوں نہیں جھڑنا شبہ لے کے یزید دربار اندر جاوا گا انہوں میں اکرام ملے گا دولت مل جائے گی شہرت مل جائے گی بی بی کہنے لگی کچھ خیال کر کچھ خیال کر لے دنیا دا ہرسو لالج ختم نہیں ہونا آل محمدی غلامی کر لے رب حشر والے دن جنت اتا کر دے گا رب جنت اتا کر دے گا جس ویلے اندر گیا اپنے بی بی نو کہنے لگا نا نا میں انہوں نہیں چھڑنا جس اندر گیا بی بی نو میں اس کمرے اندر داخل کر کے بارکنڈی لگا دی تھی اس دی بی بی جا کے دو میں ننے شہزادیاں نو کہنے لگی تسی ڈڑے کیوں جی آواز کیوں بلند کی تھی ان دو میں ننے شہزادے بول کے کہنے لگے امہ جی کی دسیے میں ستا ہویا ساں میں نو خواب آیا ہے میں نو خواب آیا ہے میں بیکھے آئے کہ جنت اندر میرے نانا مصطفیٰ ٹہل دے پہنے نال امی زہرا بھیے نال بابا علی بھیے نال میرے ابو جان داخل ہو انہیں جنت اندر میں نانا مصطفیٰ فرمایا مسلم شہزادے کتھے نے مسلم پتر کتھے نے جناب مسلم نو اتنی آواز آئی ہے عرض کی تھی آقا میرے پتر یا رہنے آقا میرے پتر یا رہنے اتنی آواز ہوئی تھے حضرت مسلم جو بچے فرمایا اسی ڈر گیا سبودہ ٹائم ہویا بس گل ختم کر رہیا سبودہ بھی لائے ہویا مسلم بھی نقیل ننے شہزادے آنوں جناب والا ننے ننے شہزادے آنوں جناب والا وہ باہر نکالے آئے بیوی نے پیر پھڑ لے کہیں لگی وہ ظالمان ظلم نہ کریں تیرے بھی پتر ہیں تیرے بھی پتر ہیں جس ہاڑی اولاد نن کو یہنج کرے گا جس کی کریں گا انہیں کیا چھڑ کی کرا اگے ودیاں ظالم نے ننے شہزادے آنوں کہیں پھڑیا گربان تو بازوان تو پھڑ کے کہنے لگا چلو بچے اگے نہیں ہو رہے ایک پاسوں بیوی پھڑ دیئے ایک پاسوں اس تا شہر پھڑ دائے پھڑ کے کھچ دے پہنے جس ویل بیوی کھڑ چھڑیا زباری تے بٹھایا دو میں پچیاں تے ہم چہرے آنے تھپڑ مارے آئے مار کے کہنے لگا زد کر دے وہ کیوں نہیں چل دے زد کر دے وہ کیوں نہیں چل دے زد کر دے وہ کیوں نہیں چل دے جس ویل سواری یہ بٹھا کے لئی جا رہے آئے ارے سید ہے تمہچے نہ لگا ارے سید ہے تمہچے نہ لگا قرآن کے ورکوں کو زمین پر نہ گرا بس تھرے بس بس تھرے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے بس تھرے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمغین نظر آتی ہے وہ دیکھ مجھے فاطمہ غمغین نظر آتی ہے پر ظالم نے دنیا دا معلومت آ دنیا دی لالت دماغ اٹھے بیٹھی ہوئی ہے کی لائک دنیا دا لالت جو ہرس بیٹھا ہوئے آئے جس ویلے جنابے والا چل دا چل دا گیا جنابے والا جنابیم نے زیادے دربار ویچ پہنچے آئے پہنچے دے نال وے کے کہنے لگا وے کھو میں شہزادے لے آئے آئے لے کے شہزادے آئے نوہ سے جنابے والا دربار اندر پہنچے آئے ان ننے شہزادے کھڑے ہوئے مختصر کر رہے آئے ننے شہزادے کھڑے ہوئے دو وانوں جنابے والا یک ابد کھڑیاں کیتا گیا ہے دو میں ویرانوں کٹھیاں کھڑا کیتا گیا ہے بڑا بول کے کہنے لگا پہلو میں نوہ شہید کریا جے میں نوہ جنابے والا تلوانر قتل کریا جے بول کے کہنے لگا جلا جاں کیوں کہ سواں سے فرمایا جدا ننہ ویر کھول ہوئے کسے دے چھوٹے نو تکلیف ہوئے وڈا برداش نہیں کر دا فرمایا میرے سامنے میرے ننے ویر نو زبا کراؤں گے میں مر جاواں گا میں غم کی نو سناواں گا اے لے نگال کی تیے ویکھیاں او کووے والے چھتا دے چڑے ہوئے نے کوئی اپنے بچیاں نو لے کے چڑے آئے کوئی اپنے بجنابے والا کروالے انو لے کے چڑے آئے حضر پہلو تسا جھاڑے اببانل پیار کرن دائرات نے لان کی تاسی آج کیوں نہیں بول دے ساڑا کسور کیے ساڑے بابانو زبا کیتا گیا ہے ساڑے تے ظلم کیتا جا رہے آئے جنابے مسلم دیر سے دادے نے اتنی بات کی تھی ہے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے چھات تو تین نا جیاں بچہ جنابے والا اس دا بچہ رویا رو کے ماں نے سینے نال لائے اے مسلم دے بچیاں نال شہادر سنوالے ہو غم حسین درانوالے ہو سنو جملہ محمد بول کے فرمان لگے اے ماں تے نو اپنا پتر دے سینے نال لائے یاد آگیا ہے ویخ ساڑی ماں بھی کول نہیں ہے ساڑا باب بھی کول نہیں ہے ساڑا ویر بھی کول نہیں ہے ساڑی پین بھی کول نہیں ہے کہ نو دکھ سناوا شاہ اللہ مرن نویر کی سیدے شاہ اللہ ویچھڑن نویر کی سیدے تے نہ ہون نہ مانیاں پہڑا پہنو بڑے مانوں دینے وہ ابراہیم کہنے لگے ویر پہن مدینے اوٹی کا ویچ بیٹھی ہوئے گی میرے ویر آنگے پر تقدیر دا کی فیصلہ ہے شاہ اللہ ویچھڑن نویر کی سیدے تے نہ ہون نہ مانیاں پہڑا جس پہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیاں تو لےڑا حضرت مسلم بھی ناکیل دے ننے ننے شہزادیاں دے ظالم دی تلوار اٹھی سر تر نال جدا ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میدانِ کرب و بلاندرن حسین پاک جی طرفوں جنہا ست پہلے شہادت پیش کیتی ہے شہادت موش کیتی ہے حضرت مسلم اور انہ دے شہزادے نے اللہ کریم سانو اسلام دی محبت اطا فرمائے حسین پاک مسلم بن ناکیل اور آپ دے شہزادیاں دی اے ہی تمنا سی فرمایا تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں اور خدمت اسلام ایسی کر کے گئے کہ رہن دی دنیا تک جدو تک قرآن رہے گا او جدو تک حسین رہے گا جدو تک حسین رہے گا او جدو تک حسین دے غلامہ دا ذکر ہوندہ رہے گا نقص جمعہ انشاءاللہ تعالی حضرت غازی عباس علمدار اور آپ دی شہادت پیش کیتی جائے گی جنابِ علی اکبر دی اللہ کریم ذکرِ اہلِ بیعت دی محبت ساڑھے جلہ اندر فرمائے سانو آلِ محمد دا غم ویکھن سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے غمِ حسین دا صدقہ اللہ سبتیاں دعوان اپنی بارگاہ جن قبول فرمائے وآخرِ دعوان الحمدللہ رب العالمين